بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وآصحابہ اجمعین ومن تبیہم بیحسان الی یوم الدین وعلا کل من دعا بدعوته واستن بسنته واہتدى بهديه الى یوم الدین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم طاها ما انزلنا عليك القرآن لتشقى الا تذکرة لمن یقشا تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلا الرحمن على الارش استواء له ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما تحت الثرع صدق الله العظيم اللہ تعالی نے اپنے نبی علیہ السلام پر جو جو آیتیں نازل فرمائی ان میں ہر زمانے میں ہر مقام پر ہر حال میں اس کے مطابق اللہ نے جو آیتیں نازل فرمائی وہ بالکل تیر بہدف ہیں ان کے معانی میں ان کے مفاہم میں اور ان کے رموز میں اور ان کے اشاروں میں عجیب علم علوم کے خزانے پوشیدہ ہیں جس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ السلام کے سلسلے میں ناپاک ارادے سے نکلے اور اپنے بہن کے گھر اسلام پہنچانے کی جب ان کو خبر ملی انہوں نے سب سے پہلے اپنے بہن کی خیر و خبر لینے کے لیے جب لوٹے اور بہن کو مارا پیٹا اور اس صحیفے کو پڑا ہوا دیکھا جو پڑا جا رہا تھا سنا جا رہا تھا اور جس میں دل لگا کر آنسوں بہائے جا رہے تھے تو جب چھونے کا ارادہ کیا تو بہن نے انکار کر دیا آپ پلید ہیں ناپاک ہیں چھونے کے قابل نہیں ہیں آپ پہلے پاک ہو جائیے بعد میں اس کو چھوئیے اور پڑھئیے چنانچہ ہے تمہا رضی اللہ تعالی عنہ نے غصل کیا اور اس پاک کلام کو چھو کر پڑھنا شروع کیا اور پڑھتے پڑھتے آنکھوں سے آنسوں نکلتے گئے دل بدلتا گیا ہدایت کے لئے دل قابل ہوتا گیا دل کی تمام کھڑکیاں تمام دروازیں کھل گئے آنکھوں سے آنسوں بہنے لگے حیط عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان سے یہ بات نکلی چلو مجھے اس نبی کے پاس لے چلو جن پر یہ کلام نازل ہوا میں ان کو دیکھنا چاہتا ہوں اور ان سے مل کر کلام اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں وہ وقت جو آیتیں پڑھ کر سنائی گئیں وہ یہی آیتیں ہیں تَاہَ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنِ لِتَشْقَى اللہ کے رسول علیہ السلام کے اسماع میں بہت سارے اسماع جن کو قرآن نے نقل فرمایا اس میں ایک اسم تَاہا ہے جو معروف ہے مشہور ہے حروف مقتعات میں سے ہے مقتعات ان حروف کو کہا جاتا ہے جس کو توڑ توڑ کر پڑھنا سنت ہے اگر اسم تَاہا ہے تو اس کو ہم توڑ کر تَاہا الگ ہاں الگ پڑھیں گے جیسے الیف لام میم کو الیف کو الگ لام کو الگ میم کو الگ پڑھتے ہیں اسی طرح حروف مقتعات یعنی اس کو توڑ توڑ کر الگ الگ پڑھے جانے والے حروف ہیں اس کو پڑھنے کا فائدہ کیا بعض نے فرمایا یہ اسم آزم میں سے ہیں جس نے لوگ دعا کی قبلیت چاہتے ہیں ان کو چاہیے کہ حروف مقتعات کو پڑھیں اور اللہ تعالی سے مانگیں بعض نے فرمایا یہ مشکل کشا حروف ہیں اگر کسی کو درد ہو تکلیف ہو پریشانی ہو مصیبت ہو تو ان کو چاہیے کہ حروف مقتعات پڑھیں اور اس کے بعد دعا کا احتمام کریں بعض نے فرمایا حروف مقتعات لکھ کر اپنے پاس رکھ لیا کریں تکلیف میں بہت ہی زیادہ مفید ثابت ہوگی اور تسلی اور امیت کا سبب بنیں گی اس لیے حروف مقتعات میں تاہا کا ذکر فرمایا اور علماء فرماتے ہیں اس کا ترجمہ سوائے اللہ کے یا ہو سکتا ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے قرآن پاک کے علوم اور قرآن پاک کے خصوصی علوم میں یہ اس کا علم بھی عطا فرمایا ہو جیسے آپ نے فرمایا اُوتیت القرآن وَمِثْلُهُ مَعَهُ مَنِ علماء فرماتے ہیں اس کے ذریعے سے یہ بات واضح ہوتی ہے اللہ کے رسول علیہ السلام کو اللہ نے قرآن پاک کا علم بھی عطا فرمایا اور اس کے ساتھ اس کے مثل بہت سارے علوم بھی عطا فرمائے اور بعض علوم کو امت کے سامنے ظاہر کرنے کی اجازت دی حکم دیا تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس علوم کو ظاہر فرمایا اور بعض علوم کو اللہ کے رسول علیہ السلام کی اجازت نہیں ملی تو آپ نے اس کو پوشیدہ رکھا چنانچہ ایک اور روایت میں ہے لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُوا لَبَقَيْتُمْ كَثِيرٌ وَلَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا اس سے بھی یہ بات واضح ہوتی ہے اگر میں وہ تمام باتیں جو میں جانتا ہوں آخرت کے سلسلے میں قبر کے سلسلے میں اللہ کی گرفت کے سلسلے میں اللہ کی پکڑ کے سلسلے میں اگر وہ تمام باتیں میں آپ کے سامنے بتا دوں تمہاری حسی بند ہو جائے مسلسل تم رونے لگو تو اس سے بھی یہ بات معلوم ہو رہی ہے اللہ کے رسول علیہ السلام کو بہت ساری باتیں اللہ نے بتائیں لیکن امت کے اندر اسے سہنے کی طاقت اور ہمت نہیں ہے اور اتنا حوصلہ نہیں ہے کہ اسے برداشت کر سکے اللہ کے رسول علیہ السلام کے اس علوم کو برداشت کرنے کے قابل امت نہ ہونے کی وجہ سے اللہ نے ان علوم کو بتانے سے روک لیا اسی طرح شبے قدر کا علم ہے شبے قدر کا علم اللہ نے عطا فرما کر اللہ کے رسول کے ذہن سے اللہ نے اوجھل کر دیا وقتی طور پر تاکہ وہ علم بندوں کو نہ ملے ورنہ غافل ہو جائیں گے تلاش کرنے سے رہ جائیں گے جو دن شبے قدر کا متعین کر دیا جائے وہ دن پر مطمئن ہو کر رہ جائیں گے چلو بھئی اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِيْلِلِتِ الْقَدْرُ وَالِيِ ہمیں قابل قدر رات مل گئی اب ہم دوسرے راتوں میں جاگنے کی کیا ضرورت اللہ کے سامنے رونے کی کیا ضرورت استغفار کی ضرورت التجاہ کی کیا ضرورت اتمنان کے ساتھ ہم سوتے ہیں کھاتے ہیں پیتے ہیں اس دن ہم اپنے آپ کو تیار کرا کر اس رات میں مکمل جاگنے کا احتمام کر لیں گے اللہ کے سامنے رو لیں گے اللہ کے سامنے گری گریڑا لیں گے اللہ کے سامنے اپنے آپ کو پیش کریں گے اور ہر طرح کے خیر اللہ سے مانگ لیں گے ہر طرح کے شر سے پناہ لیں گے اس طرح کا ایک تصور کے ساتھ ایک اعتبار سے کسلانی ایک اعتبار سے سستی ایک اعتبار سے غفلت پیدا ہو جانے کا اندیشہ تھا اللہ نے اس علم کو روک لیا صحابہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایک مرتبہ قیامت کے تذکرہ کرتے ہوئے آپ نے فجر سے لے کر زہر تک تذکرہ کرتے رہے پھر زہر سے لے کر اثر تک آپ نے اس کا تذکرہ فرمایا قیامت تک آنے والی تمام باتوں کو آپ نے اشارہ فرمایا یہاں تک کہ فرماتے ہیں قیامت سے پہلے تین جھوٹے نبی پیدا ہوں گے سلاسون قذابون کلهم یزعمون انہو نبیون وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی فرمایا تیس جھوٹے نبی پیدا ہوں گے اور ہر ایک کا یہ دعویٰ ہوگا میں نبی ہوں میں نبی ہوں میں نبی ہوں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بات سنو میں آخری نبی ہوں میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے یہ جھوٹے نبیوں کے چکر میں مت پڑا کرو جھوٹے نبیوں کا نام آپ نے بتایا خاندان آپ نے بتایا علاقہ آپ نے بتایا آپ نے ان کے فتنوں کا اسباب آپ نے بتائیں یہاں تک کہ وہ مستدلات بھی آپ نے بتا دیا کن کن آیتوں کے ذریعے سے وہ گمراہ کریں گے جیسے خلام احمد قادیانی نے احمد اس کا نام تھا اس نے کیا کیا احمد نے یہ کیا کہ قرآن پاک میں یہ اتیم امباد اسوہ احمد کو تحریف کرتے ہوئے بتایا کہ اللہ کا کلام یوں کہتا ہے نبی علیہ السلام کے بعد ایک شخصیت آئے گی جن کا نام احمد ہوگا اس نے کہا وہ احمد میں ہی ہوں وہ احمد میں ہی ہوں یہ اتیم امباد اسوہ احمد جو احمد کی پیشنگوئی بتائی گئی ہے وہ احمد میں ہی ہوں چنانچہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس کی بھی وضاحت کرتے ہوئے آپ نے فرما دیا انا محمد و انا احمد آپ نے کہا ارے محمد بھی میں ہی ہوں احمد بھی میں ہی ہوں کہیں یہ تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے محمد کوئی او میں محمد میں ہوں احمد کوئی او رہے یہ دھوکے میں مت رہنا محمد بھی میں ہی ہوں احمد بھی میں ہی ہوں چنانچہ آپ علیہ السلام نے صاف وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ یوں سمجھو ایک تعمیر ہے جس کو اللہ نے تعمیر فرمائی اور لوگ آتے ہیں اس تعمیر کی تعریف کرتے ہیں اس تعمیر کو دیکھتے ہیں اس تعمیر سے ماشاءاللہ متلزز ہوتے ہیں لیکن ایک اینٹ خالی وہ دیکھ کر ہر ایک کے زبان پر یہی بات ہوتی ہے یہ ایک اینٹ خالی کیوں ہے یہ ایک اینٹ خالی کیوں ہے یہ ایک اینٹ خالی کیوں ہے وہ آخری اینٹ میں ہوں میرے بعد نبوت کی امارت کی تکمیل ہو گئی اب کوئی جگہ خالی نہیں ہے اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہ بھی فرما دیا اگر میرے بعد میرے بعد کسی نبی کا آنا ممکن ہوتا آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی آ سکتا ہے تو وہ امر آ سکتے ہیں لَوْكَانَ بَعْدِي نَبِيٌّ لَكَانَ عُمَرِ آپ نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی کا نبوت کا دروازہ ہوتا کھلا ہوتا بالفرض یوں سمجھئے تو یوں کہا وہ حد امر ہوتے امر میرے بعد نبی کے صلاحیت رکھتے ہیں نبوت والی استعداد رکھتے ہیں نبوت والی ان کے اندر پوری صلاحیتیں پوری استعدادیں پوری قیفیتیں سب کچھ موجود ہیں بس ذرا سا غصے کا اضافہ ہے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حد امر کے اندر کے غصے کو پہچان کر ایک مرتبہ آپ نے فرمایا اے امر بات بات پر تم تلوار سونت لیتے ہو تلوار نکال لیتے ہو فرماتے ہو پوچھتے ہو مجھ سے کہ حضور کیا میں اس کی گردن اڑا دوں حضور کیا میں اس کی گردن اڑا دوں حضور کیا میں اس کی گردن اڑا دوں امر بات بات پر تم ناراض ہو جاتے ہو گردن اڑانے تک کی ادرب عنقہ یا رسول اللہ ادرب عنقہ یا رسول اللہ آپ اس بات پر ذرا اپنے آپ کو قابو کریں فرمایا اسبر یا عمر عمر ذرا صبر سے کام لینا بس اتنی سی تیرے اندر کی کمی ہے تو ذرا بے صبرہ ہو جاتا ہے تیرے اندر ذرا غصہ زیادہ ہے تیرے اندر ذرا حد سے زیادہ تیش میں آ جاتے ہو ہونا چاہیے جہاں ہونا ہے وہاں ہونا چاہیے اشدہم فی امر اللہ عمر تمام صحابہ اکرام میں اللہ کے حکموں کو پورا کرنے کے اعتبار سے اس کے تنفیذ کے اعتبار سے اس کے مکمل ترویج کے اعتبار سے سب سے زیادہ اگر کسی کے اندر اگر شدت ہیں تو حد امر رضی اللہ تعالی عنہو ہیں حد امر کے اندر عجیب صلاحیت لیکن فرمایا بس کمی اگر کسی چیز کی ہے وہ صبر کی کمی ہے فرمایا لو سلک شیطان طریقا اگر شیطان کسی راستے پر چلے تو حد امر رضی اللہ تعالی عنہو سے فرمایا کہ وہ تو جس راستے پر امر چلتے ہو اس راستے پر کبھی شیطان نہیں چل سکتا راستہ وہ بالکل الگ کر لیتا ہے جدا کر لیتا ہے تو اس لیے کہا گیا کہ ہم لوگ اس بات کی فکر کریں کوشش کریں کہ کسی بھی طرح سے ہم اللہ جل جلال امن والہو کے اس انعام پر توجہ دیں اس انعام پر توجہ دیں کہ اللہ رلعزت نے جو انعام سے نوازا ہے تو اللہ نے انعامات سے نوازا ان انعامات پر توجہ دیتے ہوئے ہم لوگ اس بات کی فکر کریں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہو جس طریقے سے مکمل طور پر آپ نے اس بات کا لحاظ رکھا اندازہ کیا کہ کہ تھوڑی سی بھی تھوڑی سی اگر سبر اگر ان کے اندر آ جاتی تو بہت بڑی بہت بڑا خیر ان کے اندر پایا جاتا خیر یہ بھی من جانب اللہ نظام تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہو کے سلسلے میں آپ نے فرمایا تم جس راستے پر چلتے ہو شیطان بھی اس راستے سے نہیں چلتا یعنی اسے بھی در ہیں خوف ہیں کہیں ایسا نہ ہو حضرت عمر کے غزب کے ہم شکار ہو جائیں بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہو سے آپ نے فرمایا اسبیریا عمر فَإِنَّ الْحَلِيمَ كَادَ أَنْ يَكُونَ نَبِيًّا عمر ذرا سبر کرلو اس لیے کہ جس کے اندر حلم ہو جس کے اندر بردباری ہو وہ قریب ہے کہ اس کے اندر نبوت کے تمام صفات پائے جائیں اس لیے ذرا سبر کرو یہ آپ نے ارشاد فرمایا الغرض میں یہ بتا رہا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہو نے جب سب سے پہلے اپنا کلام اٹھایا اور پڑھنا شروع کیا تو کیا پڑھا یہی پڑھا تاہا نبی علیہ السلام کا نام ہے اللہ تعالی حضور سے مقاتب ہیں یوں فرمایا مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنِ لِتَشْقَى ہم نے آپ پر قرآن اس لیے نازل نہیں فرمائی تاکہ آپ آپ شقی ہو جائیں تشقہ کے معنی کیا آپ شقی ہو جائیں شقی ہو جائیں یعنی آپ کی قسمت میں بدل آنے کے لیے ہم نے قرآن پاک نازل نہیں فرمایا یعنی آپ جو اس وقت قرآن پاک کا پیغام پہنچانے کے بعد آپ جو عزت کی کمی پا رہے ہیں آپ تھوڑی سی زلط والا ماحول دیکھ رہے ہیں قرآن پاک کے آنے کے بعد سے ذرا آپ سے لوگ بے رخی کر رہے ہیں الٹھی سیدھی باتیں کس رہے ہیں اور ترہ ترہ کے حالات جو آپ پر آ رہے ہیں ان حالات میں ملوش کرنے کے لیے ہم نے قرآن کو نازل نہیں فرمایا بلکہ آپ کو ہم نے کیوں نازل فرمایا اس قرآن کو اِلَّا تَذْكِرَةَ الْلِّمَيِّقْ شَا جو جو جس جس کے دل میں خوف و خشیت کا ایک مادہ موجود ہیں ان تمام کے اندر ان تمام کے اندر تذکیرے کا مادہ پیدا ہو جائے ذکر پیدا ہو جائے ان کے اندر نصیحت پیدا ہو جائے وہ نصیحت حاصل کرنے کے بعد ان کے اندر تھوڑی سی تبدیلیں آ جائیں اس کے لیے ہم نے قرآن پاک کو نازل کیا ہے اور یہ قرآن جو نازل ہوا کہاں سے نازل ہوا تنزیل تنزیل تنزیلا فرمایا یہ کیا ہے یہ اللہ کے طرف سے اترا ہوا کلام ہے تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلا یہ اترا ہے کلام اللہ کے طرف سے تنزیل اللہ کے طرف سے اترا ہے کون ہے وہ اللہ ممن خلق الارض والسماوات العلا جس نے زمین کو پیدا کیا اور آسمان جو بلند و بالا ہیں ان تمام آسمانوں کو پیدا کرنے والا خالق اس کے طرف سے یہ اترا ہے کون ہے وہ خالق الرحمان رحمان ہے وہ علی الارش استوہ جو عرش پر فائز ہے اللہ نے سب سے پہلے اپنا تعرف کرایا الرحمان ہے جس کے طرف سے قرآن نازل ہوا ہے علی الارش استوہ جو عرش پر فائز ہے اور وہ اس کی طاقت کیا ہے لہو ما فی السماوات و ما فی الارض فرمایا جو کچھ آسمان و زمین میں موجود ہیں و ما بینہما اور ان کے درمیان جتنے مخلوقات ہیں و ما تحت سرہ اور زمین کے اندر جتنے خزانے موجود ہیں سب کے سب کا مالک وہی ہے اللہ اکبر اور پھر کیا کہا سنو اللہ کا علم کتنا محیط ہے و انت جہر بالقول اگر تم زور سے بھی کوئی بات کہو فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَا اللہ تعالی سر اور خفی اور جری سب کو جانتا ہے جہری اور سری دونوں سے اللہ واقف ہیں یہ ہے اللہ تعالی کا علم چاہے تم دل میں کوئی بات چھپالو یا زبان سے کوئی بات کہہ دو تمہارے اندرونی اور بیرونی تمہاری باطنی تمہاری ظاہری سب حالات کو اللہ جانتا ہے وہ کون ہیں اور اس کا تعرف کیا ہے اللہ اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں لہو السماواز لہو لہو الاسماع الحسنہ اس کے اسماع الحسنہ ہیں اسماع الحسنہ اللہ کے ننانوے نام ہیں اس لیے کہ یہ ماحول جب اللہ تعالی اللہ تعالی نے حکم نازل کیا اس جدول الرحمان لوگوں نے آ کر ہنگامہ کرنا شروع کر دیا نبی کہتے ہیں میرا تو خدا یہ کہیں لیکن دیکھو اے لوگو یہاں تو یہ اللہ اللہ کہہ رہے تھے اب تو رحمان رحمان کہہ رہے ہیں اب پتا چلا ان کا ایک خدا نہیں دو خدا ہیں ایک اللہ ہیں ایک رحمان ہیں آیت نازل ہوئی عبیدع اللہ عبیدع الرحمان ایم ماتدعو فلہو الاسماع الحسنہ فرمایا تم اللہ پکارو یا رحمان بول کر پکارو جو بھی پکاروگے یہ بات اچھی طرح جان لو اللہ کے لئے اسماع الحسنہ یعنی اسماع الحسنہ نینانوے نام ہیں نینانوے نام ہیں یہ نینانوے نام اللہ کے ہیں اللہ تعالی نے فرمایا تم رحمان بولو رحیم بولو کریم بولو جبار بولو مالک بولو تواب بولو حنان بولو متین بولو منان بولو جو بھی نام اللہ کے پکاروگے کہ سب اللہ ذو الجلال والکرام ہی کا نام ہے جس نام سے چاہو تم اللہ کو پکار سکتے ہو وَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَا یہ آیتیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پڑھی پڑھتے ہی اللہ کا تعارف ہو گیا اللہ کا پہچان ہو گیا اللہ کی معارفت حاصل ہو گئی اللہ رب العزت کے کلام کی اسے حسن و جمال اور اسے لذت فساحت و بلاغت کو محسوس کر لیے فوراً انہوں نے اللہ کے رسول علیہ السلام کے دربار میں حاضری کا ارادہ فرما لیا حاضر ہوئے اور الحمدللہ اسلام میں داخل ہو گئے اللہ کی معارفت حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہ خود فرماتے ہیں اِنَّا كُنَّا أَزَلَّ النَّاسِ اَعَزَّ اللَّهُ لَنَا بِالْإِسْلَامِ ہم بڑے زلیل لوگ تھے پروردگار عالم نے ہمیں عزت بخشی ہے ہمیں عزت بخشی ہے بہرحال اللہ نے الحمدللہ عزتوں سے رحمتوں سے آفیتوں سے برکتوں سے نوازا قرآن پاک کے بدولت تو قرآن پاک کی یہ آیتیں ہی ہیں جو انہیں حتبر کی زندگی کو بدل دیئے اس لئے میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں یہ قرآن ہم سے کیا کہتا ہے کتنی پیاری پیارے باتیں ہیں کیا پیارا رب الزلجلال کا انداز ہے اللہ نے ہم سے کتنے اچھے انداز میں اپنا تعارف کرایا لیکن افسوس کی بات ہے قرآن کے پیغامات ہمارے سامنا ہونے کی وجہ سے قرآن کہتا ہے سننے والے کان نہیں قرآن دکھاتا ہے دیکھنے والی آنکھ نہیں قرآن سمجھاتا ہے سمجھنے والے دل اور دماغ نہیں اسی کو قرآن کہتا ہے ارے یہ لوگ تو جانور کی طرح لگ رہے ہیں میں رولا رہا ہوں روتے نہیں ہسا رہا ہوں ہستے نہیں سمجھا رہا ہوں سمجھتے نہیں میں ان کو کیا سمجھو اولائک کل انعام کہہ دیتا ہے قرآن کا ناراض ہونا بھی بحق ہے حق بجانب ہے قرآن کا ناراض ہونا یہ کوئی خلاف نہیں ہے یہ بھی جب ہم لوگ جب ہم لوگ بھئی ہم لوگوں کی بھی عادت ہے کسی کو ہم بلائیں ارے اوہ بھائی اوہ بھائی جیسے ہم لوگ گھر میں بلائیں کسی کا نام لے کر کسی کا نام لے کر ہم نے بلائیا تو بلاتے وقت اگر یہ ایک بار دو بار تین بار چار بار بلانے کے بعد وجود متوجہ رہا ارے بوڑے بلتے نہیں بلتے ارے وہ اندھیں کبھی اندھا کہہ دیتے ہیں حالانکہ وہ بینہ ہیں ہم نے نابینہ کہہ دیا وہ دانہ ہیں ہم نے نادا کہہ دیا وہ سمجھدار ہیں ہم نے بے وقف کہہ دیا وہ سمات کی گویائی کی مکمل صلاحیت رکھتا ہے ہم نے اسے نا سمجھا اور گونگا کہہ دیا کیوں ارے بھائی آنکھ ہونے کے باوجود ڈک نہیں رہی ہیں چیزوں کو تم نے گرا دیا ہم نے کہا اندھے ہو آنکھیں اللہ نے کیوں دی ہیں بہرے ہو کانے اللہ نے کیوں دی ہیں جب ہمیں غصہ آنے پر اندھا اور بہرہ کہہ سکتے ہیں کیا قرآن کو غصہ نہیں آئے گا قرآن نے کہہ دیا وہ لوگ جانور ہیں کیا مطلب آپ ہارن بجاتے رہو جانور کے سامنے جانور کو ہارن بجانا کوئی سنائی حالانکہ اتنا بڑا بھارن ہوتا ہے ٹرین کا وہاں وہاں والی آواز آتی ہیں لیکن جانور جانے کا وہ پٹری پر سے ہٹتا ہی نہیں سڑکوں پر سے ہٹتا ہی نہیں سڑکوں پر سے ہلتا ہی نہیں وہ اپنی جگہ پر کھڑا رہتا ہے تو پتا چلا اس کے کان ہے لیکن وہ کان سن کر سمجھنے والے کان نہیں آنکھ ہیں اسے آپ کچھ بھی دکھاؤ دیکھ کر عبرت حاصل کرنے والے آنکھ نہیں اسی کو انعام سے تعبیر فرمایا اللہ نے اللہ تعالی ہمیں سریعہ کو قرآن پاکی ان ہدایات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے یہ سورہ تاہا کی چند آیتیں تھیں جب بھی آپ سورہ تاہا انشاءاللہ پڑھو گے ضرور آپ کے سامنے یہ منظر آ جائے گا جو یہاں پر ذکر کیا گیا اللہ تعالی ہمیں سریعہ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کچھ سوالات ہیں عورت کو نماز میں تھوڑی خوب بند رکھنا ہے یا نہیں تھوڑی تک تھوڑی تک تھوڑی تک تھوڑی تک آپ اوڑنی بوڑ سکتی ہیں آپ پہ اختیار ہیں بعض لوگوں کی تھوڑی ہی نہیں ہوتی بعض لوگوں کی تھوڑی ہوتی ہیں اب بھئی دیکھنا یہ ہے کہ تھوڑی تک جہاں پر بعض لوگوں کا برخے کا چہرہ بڑا ہوتا ہے بعض لوگوں کا چھوٹا ہوتا ہے جیسا بھی ہو تھوڑی کے نیچے آپ ایک پن مار لیں اور چہرہ کھلا رکھیں بس اس سے زیادہ کھلا نہ رکھیں کہ گردن نظر آئیں بس اتنا خیال رکھیں گردن تک آپ کو لے جانے کی اجازت ہے آپ یہاں گردن تک لے جانے کی اجازت ہے آپ یہاں تک اپنی وڑنی وڑ سکتی ہیں پن لگا سکتی ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے یہاں تھوڑی تک لگا لوگے تھوڑی کے اوپر تو پھر خیرات کرنے بھی مشکل ہو جائے گی جی آپ کچھ پڑھنا چاہو گے تو یہاں بھریک لگتا رہے گا تو اس لیے آپ اس کا خیال رکھیں کہ آپ تھوڑی کے نیچے باندھ لیا کریں تھوڑی کے اوپر نہیں سوال یہ ہے کہ نماز سے پہلے پڑھنا کیسا ہے پڑھ سکتے ہیں پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن سنت نہیں ہے ضروری نہیں ہے بس انی وجہت وجہی اصل میں قبلہ رخ ہونے کے لیے متوجہ جیسے کہ ہم لوگ رخ میرے کعبے کے جیسے عام طور پر نیت میں ہم کہہ دیتے ہیں اسی کو عربی میں انی وجہت وجہی اللہ لیلی فترہ سماوات والرد کہا جاتا ہے یہ قبلہ رخ ہونے کے لیے عربی جملہ ہے عربی آیت کے ذریعے سے اس کا استدلال کر لیا جاتا ہے کہ ہم قبلہ رخ ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں اگر کوئی پڑھتے ہیں تو کوئی حرج نہیں پڑھنے کو ضروری نہ سمجھیں پڑھنے کو سنت نہ سمجھیں بس اتنا خیال رکھیں اور اکثر لوگ کہتے ہیں کہ کیا یہ معلیمہ کی یہ مسلی کی دعا ہے نہیں نہیں کوئی نہیں مسلی مسلی کی دعا ہوا کچھ نہیں ہے دیکھو عام طور پر یہ جو جملہ ہے اکثر لوگ کہتے ہیں اکثر لوگ کہتے ہیں اس لئے ہم دعا نہیں کھاتے ہیں اکثر لوگ کہتے ہیں اس لئے آپریشن نہیں کر لیتے ہیں اکثر لوگ کہتے ہیں اس لئے سر نہیں مڑا لیتے ہیں ہم لوگ ماہرین کے پاس جا کر پہلے تحقیق کرتے ہیں کیا جناب یہ داڑ نکالنا ہے اگر وہ کہتا ہے تو نکالتے ہیں نہیں تو اکثر لوگ یہ دادا توڑ لیو تو توڑ لیتے ہیں لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ مسائل میں صرف اکثر لوگ یاد آتے ہیں اکثر لوگ کیوں جب مسائل کا معاملہ آتا ہے تو جیسے آپ اپنی طبیعت کے معاملے میں ماہر ڈاکٹر کی طرف متوجہ ہوتے ہو ماہر حکیم کی طرف جاتے ہو تو شریعت کے معاملے میں اکثر لوگ تو اکثر لوگ اسے کہتے ہیں کلام الناس یہ کلام الناس اسے کہتے ہیں سٹریٹ نیوز اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا اس کا کوئی وزن نہیں ہوتا یہ قیلہ ہیں اور قیلہ ہمیشہ ڈھیلہ ہے اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا اس لئے اکثر لوگ اس بات کا نہیں بے مفتی صاحب کیا کہتے ہیں مولی صاحب کیا کہتے ہیں عالم صاحب کیا کہتے ہیں یہ آپ کو سننا چاہیے یہ اکثر لوگوں کی بات شریعت میں نہیں سننا کسی بھی معاملے میں انہوں بولے وہ آپا بولے یا آپا بولے بلکر بعض لوگاں تاپا دل لیتی ہیں آپا پر تاپا دلنے کا نہیں ہے تاپا کے معنی کیا ہے اپنے علم کا دروازہ بند کر لیتے ہیں ایسا نہیں یہ بولے وہ بلے ایسی بات نہیں بعض مرتبہ لوگ سنتیں واجبات وغیرہ میں فرق کر لیتے ہیں اس لیے پہلے علماء سے پوچھ لینا چاہیے وہ علماء جو ماہرین فن ہیں مسائل کے عالم ہیں جو سیاق و سباق کو جانتے ہیں اور اچھی طرح شریعت کے مزاج کو جانتے ہیں قرآن و حدیث کے مزاج کو جانتے ہیں اور اس کے طبیعت کو بتا کر آپ کو تسلی بخص جواب دیتے ہیں ان سے آپ کو معلوم کر لینا چاہیے اگر نماز میں اگلا سوال ہے اگر نماز میں بھولے سے رکعت زیادہ ہو گئے تو کیا سجدے سہو سے نماز ہو جائے گی یا دہرانہ ہوگا اگر کم ہو گئے تو پھر اتحیات کے بعد یاد آیا اور یہ کرکات پڑھ لیے تو کیا سجدے سہو سے نماز ہو جائے گی دیکھئے بنیادی بات سمجھو سجدے سہو یہ صرف واجبات کے چھوٹنے پر کیا جاتا ہے فرائض کے چھوٹنے پر نہیں پہلے یہ سمجھ جانا ایک صاحب سجدے سہو کیے ان سے پوچھا گیا بھے آپ نے سجدے سہو کیوں کیا کہنے لگے بھے اس لیے کیا کہ میں بغیر روزو کے نماز پڑھ لیا تھا نماز بغیر روزو کے پڑھ لیے تو انہیں سجدے سہو کر لیا تو لوگ یوں سمجھے کہ ہر نماز کی کمی کی دوا سجدے سہو ہے ایسا نہیں ہے جیسے دو رکعات والی نماز میں اتحیات فرض ہیں اگر کوئی وہ اتحیات چھوڑ کر کسی رکعات میں کھڑا ہو گیا نفیل ہیں تو چلو بھی چار رکعات پڑھ کر سجدے سہو کر لیجئے اس لیے کہ آپ نے دوز رکعات کے بعد کے اتحیات چھوڑ دیئے نماز ہو جائے گی اگر فرض ہیں تو ہرگز نماز نہیں ہوگی یہاں فرض نماز دو رکعات والی میں دو رکعات کے بعد کے اتحیات فرض ہیں چار رکعات والی میں چار چوتی رکعات کے بعد کے اتحیات فرض ہیں تین رکعات والی میں تین تیسری رکعات کے بعد کے اتحیات فرض ہیں اگر کوئی چار رکعات والی میں دو رکعات کے بعد کے اتحیات چھوڑ دے تین رکعات والی میں دو رکعات کے بعد کے اتحیات چھوڑ دے تب جا کر اس کی نماز سجدے سہو سے ہو جائے گی اگر تین رکعات والی میں تیسری رکعات کے بعد کے اتحیات چھوڑ دے تو وہ فرض چھوڑ گیا اس کی وجہ سے نماز نہیں ہوگی اتحیات سے اس کی تلافی نہیں ہوگی یہ بات یاد رکھو دوسری بات کیا ہے دوسری بات یہ ہے کہ اب رکعتوں کا اونچ نیچ ہو جانا زیادہ کم ہو جانا یہ نفیل میں ہو رہا ہے یا فرض میں ہو رہا دیکھ لیجئے فرض میں ہو رہا ہے تو میں نے جو قائدہ بتایا اس قائدے کو اپلے کر لیجئے اس قائدے کے مطابق عمل کر لیجئے اگر نفیل میں ہو رہا ہے تو نفیل میں بھی ہر دو رکعت کے بعد دو رکعت کی نیت کیا آپ نے تو وہ فرض ہے لیکن نفیل میں فقہانے یہ گنجائیس دے رکھی ہیں چلو بھے آپ نفیل پڑھ رہے ہیں اس لیے اس کے تین رکعت پڑھ لیے تین رکعت کے بعد کیا تیات پڑھ گئے ایک رکعت بڑھا لیجئے بڑھا کر آپ چار رکعت مکمل کر لو اتحیات پڑھ لو سجدے سہو کر لو اور اپنی نماز کی کمی کو دور کر لو نفیل میں گنجائیس نکل سکتی ہے لیکن فرائض میں گنجائیس نہیں نکل سکتی اگر فرائض میں اس طرح ہو گیا تو دوبارہ دہرانہ ہوگا نفیل میں دہرانے کی ضرورت نہیں ہے ابھی اس بات کو اچھی طریقے سے سمجھنے نہیں چاہیے تمام خواتین کو نفیل کے اندر بہت ساری رخصتیں ہیں بہت ساری اس میں آپ کو اجازتیں مل جائیں گی لیکن فرائض میں بڑی اس طرح سے کہ میں نے کہا بے قیام اگر کوئی قیام پر خدرت رکھتے ہوں فرض میں قیام کرنا فرض ہے قیام کی خدرت رکھنے کے باوجود بیٹھ کر نماز پڑھ رہے ہیں تو نماز نہیں ہوگی ہاں البتہ نفیل میں گنجائیس نکل جائے گی چلو بھئی سنتوں میں نکل جائے گی آپ بیٹھ کر پڑھ رہے ہیں چلیے آپ کو گنجائیس نکل جائے گی لیکن فرائض میں نہیں نکل سکتی اس لیے فرض نمازوں میں ذرا سا احتیاط کر لیں ذرا اس میں احتیاط کے ساتھ کارواہی کریں آگے فرماتے ہیں اگلا سوال ہے سوال کیا روزے کے حالت میں پیشانی پر پیشانی پر جتہ لگا نا جنتر جنتر لگا سکتے ہیں اور انجیکشن لگا سکتے ہیں پیشانی پر انجیکشن نہیں لگا سکتے ہیں ارے بھی پیشانی پر ہڈیاں ہوتی ہیں وہاں انجیکشن لگا ہوگے تو انجیکشن بھی ٹوٹ جائے گی ہے نا بھی پیشانی پر انجیکشن نہیں پیشانی پر بدن پر انجیکشن لگا سکتے ہیں کوئی حرج نہیں اگر کوئی رمضان المبارک کے روزے میں یا دیگر روزے میں انجیکشن لگانا چاہے دوائی کی تو ایسے موقع پر روزے میں کوئی فرق نہیں پڑتا لگا سکتے ہیں طبیعت ناساز ہو گئی بخار ہو گیا سردی ہو گئی یا دمہ چڑھ رہا ہے انجیکشن لگانی کی ضرورت پڑ گئی آپ کو یا درد حق سے زیادہ تکلیف بڑھ گئی ہے بدن میں تو انجیکشن لگا سکتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے جنٹر پیشانی پر آپ لگا سکتے ہیں اس کو ایکسٹرنل یوز کہتے ہیں ایک بات اصولی یاد کر لیں ہر ایکسٹرنل یوز روزے میں اجازت ہے جیسے آپ تیل لگانا چاہتے ہیں لگا سکتے ہیں جنٹر لگانا چاہتے ہیں لگا سکتے ہیں عطر لگانا چاہتے ہیں لگا سکتے ہیں آپ ملم لگانا چاہتے ہیں لگا سکتے ہیں آپ اجازت ہے ایکسٹرنل یوز سب اجازت ہے انٹرنل کی منع ہے اب رہی بات انجیکشن یہ انٹرنل ہے لیکن اس کا تعلق میدے سے نہیں ہے اس کا تعلق رگوں سے ہیں آزا سے ہیں تو اس لیے فقہاں نے اس بات کی اجازت دے دی اور جو انٹرنل ہیں جس کا تعلق میدے سے ہیں اس سے منع فرمایا بس اتنی بات یاد رکھے قائد کلیہ میں اس لیے بتا دیتا ہوں بعض مرتبہ قائد کلیہ سے بہت سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں ناخن کو اسے کیا کہتے ہیں گرمی کے وجہ سے چننا لگا سکتی ہیں کیا اب پورے سوالات ہزار سوالوں کا ایک جواب ایکسٹرنل یوز کر سکتے ہیں انٹرنل یوز نہیں کر سکتے ہیں ہزار سوالوں کا ایک جواب اس جواب کو رکھ کر قس علاہ ذا اس پر آپ قیاس کرتے ہو چلے جائیں یہ گویا ہے کہ آپ ہزارت کو ہم اصول الفق بتا رہے ہیں اب پہ پہنچے قوائد الفق بتا رہے ہیں کہ آپ یہ قوائد یاد رکھ لیں اور مسائل آپ اس پر مرتب کرتے چلے جائیں تو آپ اس کا مطلب یہ نہ سمجھے کہ ہم مشتہدہ ہو گئی کوئی بھی بات ہے تو وہ ذرا معلوم کر لیا کریں اگلا سوال ہے رمضان المبارک اور اوراد پڑھنا ہے یا صرف قرآن پڑھتے رہنا ہے دیکھو بھئی اوراد کی جگہ اوراد ہے قرآن کی جگہ قرآن ہے سب دونوں پڑھ سکتے ہیں بھئی قرآن کا سر سے پڑھو اوراد و وظائف اگر کسی سے آپ بیعت ہیں کسی سے آپ کا اصلاحی تعلق ہیں انہوں نے آپ کو کچھ اوراد و وظائف بتائے ہیں انہوں نے اوراد و وظائف پڑھئے ہیں لیکن رمضان مبارک میں زیادہ زیادہ قرآن کی طرف توجہ دیجئے اتنے اوراد و وظائف مت پڑھئے کہ آپ تھک جائیں سست ہو جائیں قرآن پڑھنے کی ہمت ہی باقی نہ رہیں پوری ہمت آپ نے اوراد میں گزار دیئے اوراد میں تھکا دیئے اوراد میں آپ نے ہمت کو صرف کر دیا قرآن کے لئے آپ کے پاس ہمت ہی نہیں رہی تو آپ ایسے موقع پر ذرا ہمت ہمت کو باقی رکھیں اور اوراد و وظائف کو ذرا تخفیف کر لیں جیسے مثال کی طور پر بھئی چار سو مرتبہ قلم تیبہ کو کہا گیا اوراد میں مثال کی طور پر اضافہ ہو گیا ہے تو اسے آدھا کر لیں تاکہ قرآن پاک پڑھنے میں آپ کو وقت ملے اوراد میں زیادہ وقت لگا کر قرآن کے لئے وقت نہ رہے ایسی طبیعت نہ بنا لیں بلکہ اوراد کے ساتھ قرآن پاک کا خیر الاموری اوساط ہا سب چیزوں میں اعتدال مطلوب ہے اور قرآن پاک کا مہینہ ہے رمضان مبارک تو زیادہ سے زیادہ قرآن پاک ہی کو اپنا ورد بنا لیں قرآن پاک ہی کو اپنا ورد بنا لیں اس کا بہت زیادہ روحانی اثرات مرتب ہوتے ہیں بہت ہی زیادہ اس کا فائدہ مرتب ہوتا ہے لیکن اوراد چھوٹنا جائیں خیر الامال احب الامال انداللہ ادوامہ و انقلہ تو وہ جو عادت آپ کی ورد کی پڑی ہوئی ہیں وہ نہ چھوٹیں اس کے لیے وہ بھی تھوڑی سی تھوڑا سا عمل اس کا بھی ادا کر لیں اس کا بھی نصاب تھوڑا سا مکمل کریں اور زیادہ زیادہ نصاب آپ پہ قرآن پاک کی طرف توجہ دیں آئیے کا سوال ہے اوراد کے لیے کیا چھتیس چھبیس صورتوں کی کتاب میں پڑھ سکتے ہیں یا قرآن مجید ہی کو لے کر پڑھنا ضروری ہے بھئی آپ چھتیس میں پڑھو یا چھتیس میں پڑھو یا سہنتیس میں پڑھو یا آتیس میں پڑھو پڑھو یہ تو وہی سورہ آتیس میں الگ سورہ ہے کیا اور ابھی سورہ کحف کونسی سورہ اٹھا کر پڑھے تو بھی سورہ کحف اچھی یاسین کونسی اٹھا کر آپ پڑھو یہ سورہ یاسین نہیں پڑھو یہ آپ چھتیس میں پڑھو یا چھتیس میں پڑھو یا پاکستانی میں پڑھو یا ہندوستانی میں پڑھو جس میں بھی پڑھو جو سورہ قرآن پاک میں ہیں وہی ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے 26 سورت میں پڑھے تو الگ سواب ہے 38 سورت میں پڑھے تو الگ سواب ہے 12 سورت میں پڑھے تو الگ سواب یہ سب ہمارے لفٹنگ کے لیے سہولتیں بنا دی گئی اصل یہ 26 سورتیں کیا ہیں بھئی بھئی اس میں کچھ دعائیں ملا دیئے گئے ایک ہی کتاب میں کئی کتابوں کا مجموعہ جمع کر دیا گیا جیسے مسلم دعاوں کا حضب العظم کا اور صبح و شام کی اوراد وظائف کا اور سورتوں کا جو شب و روز ہم لوگ روز مرہ تلاوت کرتے ہیں اس کا ایک مجموعہ کر دیا گیا تاکہ کئی کتابیں لے جانے کی نوبت نہ آئے کبھی کبھر یہ کتاب چھوڑ گئی وہ اوراد چھوڑ جاتے ہیں ایک ہی کتاب لفٹ کر لوگے اٹھا لوگے تو تمام چیزیں اس میں آ جاتی ہیں اس لیے سہولت کے خاطر وہ ورنہ چھوڑی سورت کوئی کتاب کتاب کا ایک مجموعہ کا نام ہے وہ کوئی اصل کتاب نہیں ہے کتاب کا ایک مجموعہ کا نام ہے کتابوں کے طرح ہماری سہولتوں کے لیے ایک مجموعہ بنا دیا گیا تاکہ ہم لوگ بسہولت اسے اپنا لے سکیں اسے آ کر یوں نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہی کتاب ہے یہی اصل ہے اس کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں ایسا نہیں اس میں دیگر چیزوں پر بھی گنجائیس نکل جاتی ہے اللہ تعالی ہمیں سریعے کو سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے ہر طرح کے خیر مقدر فرمائے ہر طرح کے شرح صفات فرمائے ابھی میں نے بہت دنوں سے یہ بات سوچا چلو بے درست دروس رمضان الحمدللہ چل رہے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے جتنے بھی آ رہے ہیں دیکھو ہمیشہ حضرت عطاولہ شاہ بقائر رحمتللہ علیہ دھائی گھنٹہ بیان کی جامعہ مزید ڈلی میں بیان کرنے کے بعد حضرت کا بیان بہت جوشلہ ہوتا تھا اور بہت پرمغز بیان ہوتا تھا اور پورے حالات پر محید بیان ہوتا تھا اور اس زمانے میں ہندوستان کے حال بے حال ہونے کے وجہ سے حضرت شاہ صاحب رحمتللہ علیہ کے بیان میں بہت سارے انقلابی باتیں آتی تھیں کہ اب اس وقت ہم مسلمانوں کو کیا کرنا چاہئے تو حضرت شاہ صاحب بیان کر کے نکلے تو دیکھ نوجمان دوڑتا ہوا آیا آ کر کہنے لگے حضرت شاہ صاحب حضرت بیان ختم ہو گیا بیان ختم ہو گیا اس کے حالت کہنے لگے میں اتنی دور سے آ رہا ہوں صرف آپ کا بیان سننے کے لئے حضرت ہم نے آپ کا بیان نہیں سن سکے بات ختم ہو گئی تو حضرت نے اسے لے گئے اپنے حجرے میں اور بٹھا کر اسے پوری بات کا خلاصہ بیان کیا حضرت شاہ صاحب سے کہہ رہے لگے کہ حضرت آپ ایک بندے کے لئے اتنا لمبا چھوڑا ہم بیان فرما رہے ہیں کیا بات ہے فرد نے فرمایا ارے بھائی یہ دھائی ہزار مجمع میں یہ ایک دو سے مجھے امید رہتی ہے کہ یہ میرا کام کریں گے یہ میرا کام کریں گے یہ میرا کام کریں گے ہو سکتا ہی ہے نوجمان وہ امید کی کرن جس لوگوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ہو سکتا یہی وہ نوجمان ہو جس کے ساتھ میرے مقاصد وابستہ ہوں میرے ازائی وابستہ ہوں تو اس لیے میں نے اس نوجمان کو اپنا پورا منشاہ جو کچھ بیان کرنے کا تھا سنا دیا اسی طرح ہم لوگ پبلک نہیں دیکھتے کتے آئے کتے گئے اتنا آئے تو عدد عدد جیسے وہ نے حسام دلی فرمایا کرتے تھے مجھے صرف تین سو تیرہ بدری صفات والے چاہیے عالم میں انقلاب لانے کے لیے تین سو تیرہ پورے استعمال ہزاروں کا جو بھی پورے کائنات میں ہو رہا ہیں وہ صرف ان تین سو تیرہ کے انتظام کے لیے انتظار میں جو تین سو تیرہ اصل مقصود ہیں دعوت و تبلیخ کے پورا مجمعنی وہ تین سو تیرہ پورے عالم میں پورے عالم میں تین سو تیرہ اگر تین سو تیرہ کھڑے ہو گئے اللہ تعالیٰ پورے عالم کو کھڑا کر دے گا اسی طریقے سے حالانکہ ہزاروں کا مجمع رہتا ہے پان کھانے کا مجمع جان کھانے کا مجمع سڑکوں پر گھومنے کا مجمع بازار میں پھرنے کا مجمع میلہ دیکھنے کے لیے آنے والا مجمع مجمع جائزہ لینے کے لیے آنے والا تماشائی مجمع ان سب سے کام کیا ہوتا ہے اس طرح ہم لوگ جتنی خواتین مانشاءاللہ قربانی دے کر آ رہی ہیں اور جتنی خواتین اور جتنے بھائی اور بہن ہمارے سن رہے ہیں دور دور سے ہی کیوں نہ ہو انشاءاللہ امید اللہ کے ذات سے اللہ ان سے ضرور اللہ کام لے گا اور یہی ہمارے لئے نجات کے سبب بنیں گے تو میں یہ سوچا کہ روز مرہ جو صورتیں ہم لوگ پڑھتے ہیں اس میں سور فاتحہ کا تو خلاص آپ حضرت کے سامنے آ گیا اور اس کے علاوہ سور ناس پیچھے سے ایک دس صورتوں کا خلاصہ بھی دور سے رمضان میں آ جائے تاکہ آپ حضرت کے سامنے سننے سنانے میں پڑھنے میں ذرا وہ مطلب آپ کے سامنے اگر رہیں گے تو آپ کو پڑھنے میں بھی آسانی ہوگی بڑی خوشی ہوگی اس لئے آپ سب سے گزارش ہیں آپ متوجہ ہو کر بیٹھیں انشاءاللہ سور اخلاص کا ترجمہ مطلب مفہوم مختصر تشریح اس کا شان نزول سور ناس کا آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا پھر انشاءاللہ اس کا فائدہ فوائد بھی آپ کو بتائے جائیں گے اللہ تعالی ہمارے بیٹھنے کو بے انتہا خبول فرمائے